یہ کچھ نہیں ہو رہا جو اصل بڑا کھیل ہے اس پہ اعتماد جس کو جو اصل کھیل کے سامنے پبلک کو اس میں ہو جا دیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہو رہے ہیں کیا حاصل ہو رہے ہیں اور پھر سی پیک کا کیا بنے گا اور اگر ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے نا دنیا میں کہ یہ بائی پولر نہ ہو یہ تیسرا پول بھی نکلے گی کچھ لوگ ایسے ہوں کچھ ایسے ملک ہوں جو چائنہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں یہ جو آپ کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس میں بے شمار ملک ہیں وہ اپنے تعلقہ چائنہ کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں لیکن بڑی گریس فولی رکھ رہے ہیں بتاکر لوگوں کو رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ چلتی ہے لیکن ہمیں تحفظ کے لیے یہاں پہ اور بڑے چھوٹے ملک ہیں اور گراؤنڈ لائن اف کمیونیکیشن جو ہے ٹھیک تو وہ تو الڑی پہلے موجود ہے میرا نیخیال کہ حکومت پاکستان اتنا بڑا رسک مول لے گی جو پرویز مشرف نے جیسے شمسی ائر بیس دے کر کیا تھا امریکہ کو بلوچستان میں جیسے ایوب خان کے زمانے میں بڑا بیر ائر بیس تو ہے وہ دی گئی جہاں سے یو ٹو جہاز اڑتے تھے اور سوویت یونین کے نگرانی کرتا تھا امریکہ اس کی وجہ سے مسائل ہوتے تھے پاکستان میں میرا نیخیال کہ یہ حکومت یہ رسک لے گی موبشیر بخاری صاحب جی جیسے ہم ایر اباس فرما رہے تھے وہ ماضی کے اس طرح کے اگریمنٹس موجود ہیں اور وہ پھر ائر بیس خالی بھی کروا لیے گئے تھے شمسی کی بات ہوگی اس کے بعد دو تین اور ائر بیس دے ابھی بھی ایسا نیا کوئی معادہ جو ہے ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی بلکل ٹھیک بات ہے اس طرح کا رسک لے سکتی ہے پرانے معادوں پر عمل درامت چل رہا ہے جس کے نتیجے میں جتنی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے یعنی پاکستان میں وہ نور خان ائر بیس سے ہو رہی ہے اور وہ روٹین کی گوڈز ہیں ان کے ڈپلومیٹس کے لیے ٹھیک ہے یہ روٹین کی چیزیں ناصر بیک چکتا ہے دیکھیں دوہزائر ایک کا جو یہ اگریمنٹ تھا اس پر خاصا تلازہ ہوا ہوا تھا شمسی پر بھی اور تین چار ہوائیڈیا وراتیں جنلل صاحب کو پتا ہوگا اور وہ جو کنٹرول سے گفتو کا کبھی سنیوں کسی نے امریکی اور پاکستانی کنٹرول کی تو گالیاں والی ہیں اس پر بہت ٹک ٹاک ہوتی دیکھ دوں سرے کو تو یہ ایک صورتحال ہے جو ابھی کنٹیلیو کر رہی ہے سوائے اڈوں کے اڈے ختم ہو چکے دفتر خارجہ کہتا ہے کوئی اڈہ نہیں ہے مجھے اپنے دفتر خارجہ پر یقین ہے پیٹکون کہتا ہے کہ ہم زمینی فیسلٹی بھی استعمال کریں گے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گالیاں کراچی پورٹ سے افغانستان جایا کریں گی شاید اس کے منظوری ہو چکی ہے تین چار گالیوں کی اس میں یونو کے گالیاں میں شامل ہیں افغانستان کے لئے لیکن یہ کہ باقاعدہ اڈے دینا میرا خیال آؤٹ آف کسچن ہے لیکن حکومت پاکستان کو معید یوسف صاحب اور امریکی سیکرورٹی ایڈوائزر کی مبینہ جنوہ ملاقات کی وضاحت کرنی چاہیے ٹھیک ہے جنرل صاحب میرا نہیں خیال کہ اس وقت گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی اڈے دے کیونکہ ایک طرف تو عوام کا ریاکشن اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری اپنی پالیسی وزید آدم کیا چکے ہیں کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے پھر چائنہ کے ساتھ ہماریکہ کی جس طرح بھی دشمنی چل رہی ہے یہاں پہ بیسز دینا ہے تو چائنہ کے ساتھ آپ کے ریلیشنز پر برا اثر پڑے گا تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے تو اسٹیج کے اوپر یہ زمینی رستے والا مسئلہ تو رہے گا یہ تو دیا آپ نے پہلے سے دیا ہوا ہے مزید کوئی بیسز نہیں ہوں گئی ٹھیک ہے اتر دیکھیں جی یہ بلکل اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رزا گلانی صاحب زیراعظم تھے اس وقت پاکستان کی چیک پوست کے اوپر بمباری ہوئی تھی تو اور پاکستان نے زمینی راستہ بند کر دیا تھا تو یہ زمینی راستہ تو اس وقت سے پاکستان نے دیا ہوئے نیا کوئی بھی کوئی ایسا اڈا یا کوئی راستہ ان کو کوئی ایکسٹرا نہیں دیا جا رہا اور اس وقت سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کیا اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی امریکہ کی طرف سے پریشر تھا کیا معاملہ تھا جس کے بات شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بیان دینا پڑا دو باتیں ایک تو کیانی صاحب کے دور میں جہاں تک اگر اس پہ کوئی تصیح کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن کیانی صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ سلالہ پہ اٹیک ہوا تھا اور سلالہ کے اٹیک کے بعد پاکستان نے نیٹر سپلائی بند کر دی تھی یہ دو ہزار گیارہ میں نیٹر سپلائی بند کر دی تھی کئی دن تک بند رہی تھی اور اس کے بعد وہ دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کیانی صاحب کے دور میں ائر بیسز ختم کرنے کا اعلان مشہرہ صاحب کے وقت میں ائر بیسز کا ہمیں علم نہیں تھا بلکہ شروع میں تو یہ یہاں تک ہوا کہ ایک جو پہلا ڈرون اٹیک ہوا تو اس میں کوئی ستر اسی بچے شہید ہو گئے ایک مدرس ہے کہ تو پتا چلا کہ وہ جو اس کو شو ہی نہیں کیا تھا کہ امریکہ کا ہے اس پہ ماں کوئی دوسرا تھا تو جو بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں قطے کے اندر اور سب سے عام بات یہ ہے کہ مشہرہ صاحب کے وقت میں جب یہ ہوا تھا معاملہ سارا مشہرہ صاحب کے اوپر لوگوں نے بڑی تنقید کی لیکن مشہرہ صاحب آگے سے کہتے تھے کہ مجھے بتائیں کہ پھر اور کے رستہ ہے اس کے علاوہ تو عمران خان صاحب سے لے کہ باقی تمام شخصیات جو مشہرہ صاحب پہ اگر ان کی تنقید ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی کہ آپ نے صحیح ڈیل شاید ان کے ساتھ وہ نہیں کیا اتنا فائدہ نہیں لیا جتنا پاکستان نے پاکستان کو نخصان ہوا یہ ہماری پالیسی اس وقت سے اب تک رہی ہے پاکستان کی وارنٹ ٹیرر میں جانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں اور امریکہ جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے دول کرو پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ نہیں کیا مطلب تعلقات ہمارے کوئی ان کے ساتھ عجیب سے ہی رہے اس پورے عرصے میں اور یہاں پر پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ بڑی جنگ بم دھماکے دہشت گردی وہ سارا اور آج بھی کور کمانڈرز کے جلاس میں وہی بات ہوئی ہے کہ جی تو اب یہاں پر دوسرا جو اہام فرق ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار ایک میں جو میں کئی دفعہ اس پرگرم میں بات کر چکا ہوں کہ دو ہزار ایک میں دو واقعات پیش آئے تھے پہلا واقعہ تو نائن الیون اور افغانستان تیسرا اہم واقعہ جو آج کے دن میں اسی سال سے لنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر میں چائنہ وٹو کا میمبر بنا تھا یعنی چائنہ اس سسٹم کا حصہ بنا تھا جس کے تحت ہے تو وہ کومیونس پلیکن کیپیٹلزم کھا چکا ہے ساری دنیا کا اور ایک بڑی پاور بن کے مر جو گئے تو اس وقت جو ہے وہ اور سی پیک کا کوئی نام بھی نہیں تھا لفظ سی پیک کیا ہے کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کون سی سی پیک سی پیک نہیں تھی اب اگر یہاں سے وہی ایگریمنٹ موجود ہے کہ لائن آف کمیونکیشن ہے تو وہ کیسے گزریں گے یہاں سے انہوں نے ویڈراؤ تو ہونا ہے نا انقلال تو ہوگا تو وہ کیسے ویڈراؤ ہوگا اس کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ مزید فورسز بھیجیں گے تاکہ ان کا ویڈراؤ سیف کیا جائے ان پر اٹیکس نہ ہو جائے نستے میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے گزریں گے وہ پہلے جہاں سے گزرتے تھے وہاں تو سی پیک ہے اور ان کی ائر سرویلنس وہ خود کر رہے ہوں گے اپنی دیکھیں نا وہ اپنی ائر سرویلنس اگر ان کی ہو رہی ہوگی تو نیچے تو سی پیک سی پیک نہیں تھا چائنہ جو ہے وہ یہاں پر ان کا جو ہے وہ چند بڑے پروجیکٹس میں سے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ جو ہوئی ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی وضاحت کر دی جائے کہ بندل آئرینڈ کے اوپر انویسمنٹ کون کرنے آ رہا تھا یہ کون تھی پارٹی ہیں ان حالات میں تیس عرب ڈالر مطبع ہمارا بتا نہیں ہماری زخائر کتنے تو یہ تین چار باتیں کلیر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ افواہیں جو گھومت رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں ایسا نہ نہ ہو کہ ہمیں وہ واشنگٹن کے اندر یو اے ای کے ایمبیسیڈر سے پتا چلے کہ پاک اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان پچھلے تین سالوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں مطبع ہم بالکل ہی عجیب سی پوزیشن نہیں نہ 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 ہو جائے کہ وہ کہیں تو ہم تو کروا رہے ہیں اور یہ تین سو سکتر کے بغیر وہ پینتیس سے اور تین سو سکتر نہیں کیا بھئی اور ساتھ ہی وہ ٹویٹ آنا بند ہو جائیں ہمیں عوام کو اعتماد میں لے لیا جائے پارلیمنٹ یا کسی فورم پہ تو یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ وہ فیصلے ہیں جو اگلی کئی دیائیوں تک فیصلے ہیں ہم نہیں ہوں گے ہماری اگلی نسلیں ان بڑے فیصلوں کو صحیح یا غلط اس میں مشاورت کر لیں مشرف صاحب مشاورت کر لیتے تھے موسیقی